موسیقی 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 مالیاتی چھوٹی کانفرنس اور وزیراعظم کو وہاں مدعو کیا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ دیگر مالی کے رہنما بھی وہاں مدعو کیا گیا ہیں اور ظاہر ہے کہ تجارتی کانفرنس ایک طرح کی دیکھا جائے تو مالیاتی ایشوز پر وہاں گفتگو ہے اور ہندوستان نے تقریباً ایک درجن معاہدے وہاں سعودی رب کے ساتھ کی ہیں سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی وزیراعظم موڈی کی وہاں کے شاہ بن عبدالعزیز سے سلمانویل عبدالعزیز سے اور ان کے بیٹے محمدین سلمان سے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک رشتوں کی جو استواری ہے ہندوستان کی جانب سے ایک بڑا قدم ہے اور ہندوستان نے خاص طرح سعودی رب موڈی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سعودی رب سے ان کے جو رشتے ہیں وہاں بہت قدیم رشتے ہیں اور ہندوستان کے ان قدیم رشتوں کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے اگر کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہندوستان اور سعودی رب کے بیچ میں جو رشتوں کے استحقام کے ساتھ ساتھ بڑے تجارتی راستے کھل ہوئے ہیں اس میں زراعت فوڈ پروسسنگ توانائی اور پالی سے متعلق جو شبہ جات ہے اس میں بہت سے معاہدوں کی بات سامنے آرہی ہے تقریباً ایک درجہ معاہدوں کے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے معاہدے سعودی رب سے ہوتے ہیں اور آرام کو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس سے بھی ان کا معاہدہ ہوا ہے تو تیل کی جو ضرورت ہے ہندوستان کی وہ بہت ضروری ہے یہاں پہ موڈی اور اردن کے بادشاہ کے درمیان بھی دو طرفہ بادشک کی قبر ہمیں آپے نظر آ رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایک ہی دورے میں وزیراعظم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکشن اور ملاقات ہو اور کہیں نہ کہیں جو فائدہ ہندوستان کو سرمایہ کاری جو ایک موٹی ہے ان کا اہم حدف ہے اس حکومت کا ہندوستان کی اس کا جو حدف ہے اس کو کہیں نہ کہیں پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم کیا آپ کو ایسا لگتا ہے رشماف طب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح سے عوضان کے شاہ حسین عبداللہ سے ملاقات کی ہے ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس کانفرنس سے پہلے یا اس کانفرنس کے بعد بھی تمام جو لیڈران ہیں صدور ہیں مختلف موالک کے ان سے ملاقات ہو اور جو دو طرفہ رشتے ہو سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ ان میں بہتری آئے تو ان حالات کے حساب سے جب عبداللہ حسین سے بات کی ہے انہوں نے تو اس میں بھی تیارت سرمایہ کاری انسانی ترقی اور دولوں موالک کے شہریوں کے مہبین آپ سے روابط سمید مختلف شبہیات میں رشتوں کے استحقام پر ہی زور دیا گیا ہے اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ بھی رشتوں کے استحقام پر برابر زور ہے اب کانفرنس میں کس طرح کا مواقف ریزرازم موڈی رکھیں گے اور کیا کچھ ہندوستان میں تجارت کے بواقع ہو سکتے ہیں سعودی عرب کیلئے یا دیگر دیکھا جائے تو مشرق استعب کی جتنے بھی مالک ہیں وہاں کے حکم رامی وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو مشرق استعب میں ہندوستان اپنا کس طرح سے اپنا رول بڑھا سکتا ہے اور ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لیے کس طرح سے ان لوگوں کو رغیب کر سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی وزیراعظم کے ذریعے بلکل اگر کہا جائے ایک طرح سے تو وزیراعظم کا یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے ایک خوشائند دورے کے طور پر اگر ہم دیکھیں کیونکہ بہت سارے وہاں پہ معاہدوں پر دسکت ہوئے ہیں اور اگر ان پہ عمل درامت ہوتا ہے تو کہیں کہیں ہندوستان کو بڑا فائدہ ملے گا ہم بڑھیں گے آگے کی خبر کی طرف ہیدرباد کا مفرور جولس سکیش گپتہ گرفتار پہلے سکیش گپتہ کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اب دیکھیں دوسرا معاملہ ہے جو کلکاتا سے جڑا ہوا ہے اس میں ہم گرفتاری ہوئی ہے بلکل رشما گرفتاری جو ہے فائننس کمپنی کلکاتا سے ایک سو در کرون روپی کی دھوکہ دہی کا یہ معاملہ ہے ظاہر ہے کہ 194 کرون روپے کی تعلق سے جال سازی سکیش گپتہ کی تعلق سے سامنے آ رہی ہے اور اس کے علاوہ آٹھ بینکوں سے بھی انہوں نے جس طرح سے قرض لیا ہے اس کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ وہ بیل میں ملک فرار ہو گئے ہیں اس تعلق سے راشتہ سہرانہ چبیس اکتوبر کو اپنی شمالے میں یہ خبر شائع کی تھی اس کے بعد خفیہ ایجنسیاں سردرم ہوئیں اور ان غیر ملکی جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تو انہیں وہاں دباہ بنائے گیا تو جیسی ہندوستان ان کی واپسی تو چندگل ائرپورٹ پر انہیں گرفتار کیا گیا منگل کے روز انہیں گرفتار ہوئی اور امکانات یہ ہیں کہ اب آج ہی ان کو کوٹ میں بھی پیش کیا جائے گا تو اس طرح کے معاملات میں پہلے یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ شاید جو لوگ اس طرح سے فرار ہو جاتے ہیں ان کا ملک واپس لوٹنا بہت زیادہ اختہ امکان نہیں ہوتا ہے لیکن سکریش گپتہ کی واپسی کم سے کم یہ ہندوستانی حکومت کے لیے یا ہیدر آباد کے لیے دیکھا جائے تو رہت کی خبر ہے اور ان کے خلاف کیا کچھ کارروائی ہوتی ہیں آج کی ریپورٹ پیشی کی بات سامنا ہے جس طرح سے کم بینک لون دیتی ہیں ایسے بڑی کمپنیوں کو تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کسی چیز کی گارنٹی ضرور لیتی ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے لون میں اس طرح کے پروسیس ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بڑے کارروباریوں کو کیا چھوٹ دے دی جاتی ہے اور اس طرح کے لونز ملتے ہیں جس کے دعا سے ایسے معاملے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ریش بافتہ آپ جب جب بڑی کمپنیاں بینکوں سے قرض لیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسے لوگ اس میں بیچ کے ضرور شامل ہوتے ہیں جو ان کو اس لون کی فراہم میں آسانی فراہم کرتے ہیں اور یہ بھی امکانات ہوتے ہیں کہ جو بینک کے ملازمین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا ایک شیئر تیہ کرتے ہیں یہ ایک بلیت خرابی ہے چھوٹے سے چھوٹے قرضوں میں بھی جو لوگ سروے کرتے ہیں جس تعلق سے جس کمپنی کے لیے جہاں بھی سروے ہوتے ہیں تو جو لوگ سروے کرنے گا رہے ہیں وہ بھی اپنا شیئر یا کمیشن تیہ کرتے ہیں اور تب جا کر اس کی ایک رہاموہ کی جاتی ہے اور قرض دی جاتے ہیں جبکہ یہ بہت ایک شفاق معاملہ ہونا چاہیے تو ایسی غلطیاں کرپشن کے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں بینکوں سے لون کی فراہمی میں کم سے کم حکومت کو اس پر روک لگانی چاہیے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے اگر اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو وہ لوگ جو اس میں مولویس ہیں چاہے وہ بینک کے ملازمین ہوں یا سروے کرنے والے ملازمین ہوں یا بیچ کے وہ لوگ جو اس لون کی فراہمی میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اس سب پر بھی سخت کی جانی ہے مطلب آپ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بدنوان آفیسرز کی وجہ سے اس طرح کے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں ان کو لون ملتا ہے اور بعد نے وہ ڈیفولٹر کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتا ہے اکثر یہ معاملات سامنے ہیں اور چاہے وہ ویجی مالیہ کا معاملہ ہو اور دیگر جو محل چوکسی ہیں یا اور دوسری لوگ جن کے ہزاروں کوروڑ روپے کے جو لون ہیں وہ ماف کر دی گئے حکومت کو کم سے کم ایسے اقنام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چھوٹے لون لینے والے ہیں کسان ہیں یا دیگر لوگوں کو حکومت یہ چاہتی کہ وہ بھی کچھ اپنے کاروبار شروع کریں تو ان کو راحت دینے کے بجائے بڑے لوگوں کو راحت دی جاتی ہے یہ سراثر غلط ہے اس کو حکومت کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے اور جس طرح سے کسان قرض لینے کے بعد خودکوشی کرتے ہیں ان کے معاملات میں بھی نرمی سے کام لینا چاہیے جو بالکل آپ کے ساب سے کسانوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اس طرح کے جو تاجے ہیں جو پیسہ لے کے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جب لون دیا جائے تو اس میں ہر طرح کی جو احتیاط ہے وہ برتنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بدنبانی نہ ہو یا کوئی بھی офیسر جس میں ملوث ہوتا تو پہلے وہی پہ کاروائی ہونی چاہیے ہم یہاں پر رکیں گے ایک وقتے کیلئے آپ دیکھتے رہے ہیں عالمی سہرہ دنیا بھر کے حالات حادثات واقعات یا واردات اور ان سب کی خبروں میں آپ کے دل کی بات ہر سچ کا پورا منظر نامہ ہر گھنٹے دیکھئے خبر نامہ صرف عالمی سہارت دیکھے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام فرنٹ ایج اور ہم بات کر رہے ہیں حبارات میں شاہ خبروں پر جس طرح سے ہریانہ میں حکمت سازی کی بات ہو گئی اور بی جے پی وہاں کہیں نہ کہیں کامیان وہ گئے دشن چوٹالا کے ساتھے لائنز کر کے اسی طرح مہاراست میں جس طرح سے ابھی پیچ فسا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں یہاں پر خبر نظر آ رہی ہے پچاس پچاس یعنی کہ ففٹی ففٹی کا کوئی وعدہ نہیں پانس سال میں میں وزیرالہ رہوں گا فرنویس کا شیف سینہ کو دو ٹوک کہیں نہیں کہیں جس طرح سے شیف سینہ ہاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے فرنویس یا بی جے پی حکومت پر اسی طرح فرنویس نے بھی اب لائے عمل تیار کیا اس طرح کے دو ٹوک بیان ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں ریش معاف طب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے انتخابات مہاراشت میں شروع ہوئے تھے اور سیٹوں کی تقسیم کو لے کر جو ایک دونوں پارٹیوں میں تحدیوں میں دیکھا جائے تو شیف سینہ اور بی جے پی میں ایک طرح کی رسہ کشی تھی اور بعد میں بہرحال کسی حد تک جا کر ایک مفاہمت ہوئی اور انتخاب دونوں پارٹیوں نے اتحادی طور پر ہی لوا حالانکہ پہلے امکان یہ لگ رہا تھا کہ دونوں لگ لگ انتخاب لڑیں گے اور پھر اپنے اپنے فیصلے لیں گے آگے کی علاہ عمل پر لیکن جو نتائج آئے ہیں وہ نہ بی جے پی کے حق میں ہیں اور نہ وہ شیف سینہ کے حق میں ہیں کیونکہ ان سی پی کی اگر ہم بات کریں تو بلکل نیک ٹو نیک چھپن سیٹیں شیف سینہ کے حات میں ہیں اور ان سی پی کے حات میں ہیں چون سیٹیں اس کے لزدیک دیکھا جائے تو بلکل اوڑنچاس چوالی سیٹیں کانگریس کے حات میں بھی ہیں تو اٹھانوے سیٹیں ان سی پی اور کانگریس کے اتحاد کے حات میں ہیں ادھر حالانکہ بی جے پی اور شیف سینہ کا جو اتحاد ہے وہ بلکل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا لے لیکن جو اب اختلافات یہاں سامنے آئے ہیں وہ اس وقت کے اختلافات سامنے آئے ہیں کہ جب انتخاب سے پہلے دونوں میں ایک مفاہمت ہوئی تھی اور ففٹی ففٹی کا فارمولا تہہ ہوا تھا جس کے تعلق سے اب فالویس اس سے سیدھے انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی فارمولا نہیں تھا اور وہ حاوی ہونے تھی جس طرح سے کوئیش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پانس سائل کے لیے ہی رضی اللہ خود بنیں گے تو اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ بی جی پی خود کہیں نہ کہیں مہاراشت میں اپنے پیاروپر کوہوی مارنے جا رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو شیف سینہ امکان ہے کہ وہ کانگریس اور نسی پی کے ساتھ چلی جائے یہاں کانگریس کے لیے ایک راستہ ہوگا کہ وہ داریکٹ شیف سینہ کے لیے کوئی حمایت تو نہیں کر سکتی لیکن اگر نسی پی اور شیف سینہ دونوں مل کر حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ وہ باہر سے سپورٹ کریں لیکن جس طرح سے شیف سینہ کے لیڈر سنجر آوت نے کل بیان دیا کہ یہاں کوئی دشن چوٹالہ نہیں ہے جس کے والد جیل میں ہے یہاں شیف سینہ ہے اور یہاں نسی پی کے لیڈرز ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت سب مرحلے پر آ گئی ہے بی جی پی اور شیف سینہ کی جو تقرار ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل جس طرح سے شیف سینہ کے اخبار سامنا نے بار بار جو بی جی پی حکومت کو سینٹر کو نشانہ بنا ہے تو کہیں نہ کہیں بی جی پی اس سے تل ملائی ہوئی ہے اور بار بار اس کے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ وہ اپنے اخبار میں سامنا کے ذریعے اس طرح کا زہر نہ اگلیں یا آگ نہ اگلیں تو کہیں نہ کہیں وہ خبردار بھی کر رہے ہیں شیف سینہ کو اور پسے پردہ کہیں نہ کہیں ایک دباؤ شیف سینہ پر بنانے کی کوشش برابر جاری ہے برصر اقتدار حکومت کی جانب سے یا یہ کہیں کہ وزیراعظم اور عمد شاہ کی طرف سے جس طرح سے بیان دیا گیا تھا کہ انہی کی حکومت بنے گی اور وزیراعظم جو ہے وہ فرنویس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وزیراعظم اور عمد شاہ کے بیان کو بھی کہیں نہ کہیں شیف سینہ نے نگلک کر دیا ہے درکھنار کر دیا ہے اس صورت میں جو ایک اندرینی انتشار ہے وہ یہاں بلکل پھر سے بھر کر سامنا آیا ہے اور اب فرنویس اگری کہتا ہے کہ وہی وزیراعظم ہوں گے تو پھر اس کے امکانات کہیں نہ کہیں خطرے میں نظر آتے ہیں کہ وہاں شیف سینہ اور بی جی پی کے حمد بننے جا رہی ہے اس سے پہلے کی جو روایت رہی ہے شیف سینہ اسی طرح آ کرتی رہی ہے اور بعد میں پھر سے بی جی پی کے سامنے جھک گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار بھی شیف سینہ کے جھکنے کے امکانات ہیں ابھی تو شیف سینہ کے تیور یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ یہاں بی جی پی کے سامنے ایک طرح سے اپنی ہار ماننا ہے کیونکہ وہ دیکھا جائے تو ایک سو پانچ سیٹیں بی جی پی کے پاس ہونے کے باوجود وہ کہیں نہیں کہیں اپنے چھپن سیٹوں کے ساتھ بہت مضبوط نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر شیف سینہ کی حمایت کے بغیر بی جی پی حکومت نہیں بنا سکتی تو جو حالات ہیں پھر حال آج شاید کوئی ان کی میٹنگ ہو اس میں کوئی میٹنگ میں ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے ممکن ہے کہ وہ جو ایک بات ہے کہ 50-50 کا فارمولا ہے اور ڈھائی سائل کے لیے شیف سینہ اپنا وزیر ایلا چاہتی ہے اور ڈھائی سائل کے لیے فرنویس کو بنانے کی بات کر رہی ہے تو ممکن ہے کہ بی جی پی پہلے اپنا وزیر ایلا بنائے اور ڈھائی سال کے لیے فرنویس کو بنا دیا جائے اور بعد میں شیف سینہ کو موقع دیا جائے جو آج لیجسلیٹر پاچی کی میٹنگ ہونی ہے بی جی پی کے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا 50-50 کے فارمولا نافذ ہوتا ہے یا پھر دونوں میں تقرار بر خرار رہتی ہے ہم بڑھیں گے آگے کہ خبر کی طرف خواتین کے لیے مفت بس سروس دیلی سرکار کا تاریخی فیصلہ آمادی پاچی کی لیڈر آتشی یہ بات کہہ رہی ہیں لیکن جہاں تک ہم بات کریں بی جی پی کیجریوال کے بس سروس میں خواتین کو فری سروس دینے کا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی چیزیں ہمیں بہتر نظر آئی کل میں نے خود اس معاملے میں سفر کیا بس سے اور دیکھا تو نویڑا سے جانے والی بس سے تو بہتر طریقے سے کام کر رہی تھی لیکن جب میں دلی پہنچی اور وہاں پہ کچھ دیکھا کچھ بسیں سٹاپ پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ جانے سے انکار کریں کہیں نہ کہیں بغاوت کس طرح نظر آ رہتے وہاں پہ امکانات ہیں کہ جو ڈی ٹی سی کے ملازمین ہیں یا کلسٹر بسوں کے ملازمین ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو اپنے خطرات لگتے ہیں کیونکہ جب ملازمت کے مسائل آتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ڈی ٹی سی میں اس طرح کی حق تعلی ہوئی ہیں اور دلی حکومت پر ڈی ٹی سی ملازمین نے دباو بنایا کہ ان کی جو کچھ ڈیمانڈز ہیں کچھ مطالبات ہیں وہ ان پر غور کریں لیکن ان مطالبات پر اگر غور نہ کرنے کی بجائے عوام کو یا خواتین کو خاص طور سے اس طرح کی اگر فیسلیٹیز فراہم کرتی ہے حکومت تو پھر ان کے مطالبات پر بھی غور کریں کیونکہ میں نے بھی سفر کے دوران یہ دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ڈی ٹی سی کی ملازمین ہیں وہ کیجنیوال نے جو فیصلے لیا ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ڈی ٹی سی کی آمد نہیں کم ہوگی تو ہمارے ملازمت خطرے میں آ جائے گی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ان کے یہ مطالبات ہے یا ان کی جو فکر ہے وہ جائز ہو سکتی ہے لیکن کیجنیوال سرکار نے جو فیصلہ خواتین کی حق میں لیا ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک بہتر فیصلہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے اگر لیے جاتے ہیں اور وہاں ملازمین کے لیے دی ٹی سی کے ملازمین کے لیے کوئی دقت پش نہیں آتی ہے تو ایسے فیصلے لینے میں کوئی برائی بھی نہیں آپ کے مانتے ہیں کہ جو خواتین کے لیے مفت سرویس دے گئی ہے اس نے کہیں نہ کہیں جو بدنوانی تھی جو انپڑ یا ناکاندہ خواتین سے جو ٹکٹ کے زیادہ پیسے لے لے جاتے تھے یا پھر ان کو ٹکٹ نہیں دے جاتا تھا ان ساری بدنوانی پر روک لگے گی ہاں بلکل اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی کہ جو کلسٹر بسوں کے خاص طور سے ملازمین ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کہ وہ جو جائز فیر ہے کرایا ہے اس کی جگہ ان سے زائد کرایا لے رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اس چیزوں پر بھی کنٹرول ہوگا لیکن جو چیزیں یہاں نکل کر آ رہے ہیں تو خواتین کو اس سے راحت تو ملنا جارہے ہیں لیکن اگر بسوں میں لوگ خواتین خاص طور سے زیادہ سفر کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ جو ہے لیکٹر پر بھی پڑھیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کتما تاریخی فیصلہ ہوتا ہے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے لیڈر ہمیں ان کا بیان نظر آ رہا ہے ہم بڑھیں گے آگے کی خبر کی طرف امریکہ نے سمندر میں دفن کی بغدادی کی لاش پانچمیں بار امریکہ نے دو دن خبل دعویٰ کیا کہ بغدادی کو مار گرائے گیا ہے اور کل اس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بغدادی کی لاش کو سمندر میں دفن کر دیا جبکہ روس نے اس بات کو کلی کہا تھا کہ یہ بہت شرمناک سی بات ہے کیونکہ پہلے بھی امریکہ دعویٰ کر چکا تھا اور اس کے بعد یہ پانچمیں بار دعویٰ کیا گیا بلکل اس معافتاب جس طرح سے دریہ بڑھ دیا سمودر میں دفنانی کی بات کی جاری ہے بغدادی کو تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے روس نے حضرت بنایا ہے امریکہ کو کہ اس سے قبل چار بار بھی وہ اس طرح کے دعویٰ کر چکا ہے اور ادھر ڈی ای ٹیسٹ کے بھی بات کی جاری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائش کے سرغنہ ابو بگر البغدادی کا ڈی ای ٹیسٹ وہ کس سے میچ کر رہے ہیں یا ان کے پاس ایسے کون سے سمود ہے کہ وہ دائش ہی تھا یا اس کی لاش کو وہاں دفن کیا گیا حیرت کی بات ہے کہ ایک جگہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ حملے کے دوران یا کارروائی کی دوران جو امریکی آپریشن ہوا شامی فورس کے ساتھ مل کر وہاں ابو بگر نے خود کو دھماکی سے ہڑا لیا جس آدمی نے خود کو دھماکی سے ہڑا لیا ہو تو اس کی لاش ان کو کہاں سے مل گئی اور اسے انہوں نے دریابورد کر دیا یا سمودر کے حوالے کر دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو کہیں نہ کہیں یہی معاملہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اسامہ مل لادن کا آپریشن ہوا تھا اس وقت بھی یہی بات سامنا آئی تھی کہ اس کی لاش کو بھی سمودر کے حوالے کیا گیا ہے یعنی کہیں نہ کہیں امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر عوام کے ہاتھ میں اس طرح کی لاشیں پڑ گئیں تو ان سارے ثبوت کو مٹانے کیلئے وہ اس طرح کے فیصلے لی جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے امریکہ کی جانب سے کہ عوام کو ایک طرح سے ایک تذب کا شکار رہنے دیا جائے اور وہ یہ تہہی نہ کر سکے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس محمد جو بلکل کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہو پائی ہیں جس طرح سے امریکہ دعویٰ کر رہے ہیں اور جس طرح سے اس کے جو مخالفین ملک ہیں وہ دعویٰ کو مسترد کر رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا صحیح معنوں میں بغدادی کو ہلاک کر دیا گیا ہے اب پھر سے بغدادی کی موت کی ایک بار پھر خبر ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ تو وقت بتائے گا بڑی خبروں کے شور میں کہیں دب جاتی ہیں آپ کی اپنی خبریں لیکن آپ کے ہر مسئلے تک ٹکی ہیں ہماری نظریں ریاستی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں میرے شمافتہ بھائی شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ کشمیر سے گنیا کماری تک ہر علاقائی خبر کی کھلی پرتے ہیں ریاستی خبریں سب سے پہلے خبر اتر پر دیش سے ہے اور اب باچہ مو کشمیر کی پیر سے سنیچر دوپہر بارہ بجے ڈیڑھ بجے شام پانچ بجے اور ساڑھے ساڑھ بجے صرف عالمی سہارہ پر برے کے بعد آپ کا ایک بار پھر قائل مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام فرنڈ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافیہ تجزہ نگار جناب اطائب نے فطر صاحب جس خبر کے ہم بات کریں گے وہ خبر ہے یوروپی عراقین پارلیمان کا 23 رکنی وقت کشمیر دورے پر سیاسی جواتوں کے لیڈران اور عوامی وفود سے ملاقات اپوزیشن جماعتوں نے اٹھایا سوال اس سے پہلے جو ملک کے سیاسی لیڈران تھے اپوزیشن پارچیوں کے لیڈران تھے وہ جانا چاہتے تھے لیکن انہیں بارہا واپس کیا گیا گولام نبی آزاد اور کچھ دیگر لیڈران نے سپرم کورٹ سے اجازت کے بعد وہاں کا دورہ کیا لیکن انہیں بھی مہدود مقامات تک ہی جانے دیا گیا اس کے آگے نہیں جانے دیا گیا لیکن جس طرح سے یوروپی عراقین کا وہاں دورہ کرائے گیا ہے کتنی شبیہ کو بہتر کرنا چاہتی ہے حکومت کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ بلکل سے حاملہ آور ہے اس معاملے میں جس وقت سے دفعہ تیس سو ستر کشمیر سے ہٹائی گئے تو اس کی منسوخی کے بعد جو کشمیر کے حالات ہیں وہ نہایت ہی پسوپیش کی جو کیفیت ہے اس تعلق سے اگر ہم بات کریں تو وزیراعظم موڈی کا ایک بیچ میں جب بیان آیا تھا کہ کشمیر کے حالات کو معمول پر آنے کے لیے تقریباً چار ماہ لگ سکتے ہیں تو وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ جو سنتحال ہے وہ اتنی دماغ کا خیز ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تقریباً چار ماہ کا وقت لگ سکتا ہے لیکن اس بیچ میں جو اب یہ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے تو یہ ایک مواقف حکومت کا ہو سکتا ہے لیکن جو صورتحال اس وقت کرشمیر کی نظر آ رہی ہے اس کے تعلق سے اچانک اس طرح کا جو دورہ اتنا سے بین القوامی میڈیا کو میں یہ پیغام دینے کے لیے کرایا گیا ہے کہ یہاں کے حالات معمول پر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے اپوزیشن اور بایا محاج کی لوگ لاوار ہوئے ہیں حکومت پر تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ آپ دیگر عراقین کو تو ہندوستان میں آنے کی اجازت دینا ہے اور جو اپنے ملک کے عراقین پارلیمنٹ ہیں ان کو جانے کی وہاں اجازت نہیں دے رہے ہیں اگر بات کریں غلام نبی اجازت کی یا دیگر لیڈران جنہوں نے کشمیر کا دورہ کیا ہے تو ان کو بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے سپرم پورٹ سے اجازت لینے پڑی تھی تب وہ وہاں کا دورہ کر کے آئے تھے اور ان کو بھی ایک محدود دائرے تک ہی جانے کی جازت تھی تو اس تعلق سے پہنے کہیں اپوزشن جو عملہ مر ہوئی ہے اس میں خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کو سیاحت کی اجازت ہماری ائرپورٹ سے واپسی تو کہنے کہ وہ غلام نبی کے آزاد کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کئی بار لیڈر سرین اگر اپورٹ سے جا جا کر بھی واپس لوٹ کر آئے تو انہیں بیرنگ لوٹ آ دیا گیا تھا ایک طرح سے غلام نبی کے آزاد کہتا ہے کہ کشمیر جانے والے عراقین نفرت پھیلانے والے ہیں بی جی پی لیڈر شاہ نواز حسین نے کہا کہ کشمیر جانے سے کسی کو نہیں روکا گیا کمر دانیش علی نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سوال در سوال جواب در جواب ایک دوسرے پر حملے یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے کہ سوال در سوال اور جواب در جواب کہیں نہ کہیں جو لوگ وہاں پہ پریشان ہیں یا ان ساری چیزوں سے نبعدازم ہیں ان کے لئے سوچنا چاہیے چاہے وہ ملکی لیڈران ہو یا غیر ملکی ہاں بلکل یہ لحاظ ضرور ہے کیونکہ جس وقت سے دفعہ تین سو ستر کی ملسوخی ہے اس وقت سے اب تک اگر کشمیر کی بات کریں تو تنہا کشمیر میں ایک ہزار کلوز سے زیادہ روپی کا نقصان ہو چکا ہے اتنا بڑا ایک خسارہ وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ریاست میں جس طرح سے لوگ پریشان ہیں گھروں میں قید ہو کر رہے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی پریشانیاں بھی ہیں یہ بھی قبر ہے کہ بعض مرتبہ کسی گھر میں اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کو باہر جا کے وہ دفنی بھی نہیں کر سکتے اپنے حسینوں میں ہی ان کو دفنی کرنے کی بھی باتیں سامنے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تشویش زیادہ سے زیادہ پیدا کر رہی ہیں جو بالکل یہاں پہ ہمیں ایک اور خبر نظر آ رہی کہ جمع کشمیر بہشت گردانہ حملہ پانچ مزدوروں کا ختل یہ پانچ مزدور مغربی بنگال کی بتایا جا رہے ہیں اس سے پہلے ٹرک ڈرائیور جو سیب لانے جاتے تھے اپنے مارکان کے لئے ان کا ختل ہوا اور اب مزدوروں پر حملہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں صورتحال بہت بہتر نہیں کری جا سکتی ہے یقینی طور پر جس طرح سے مغربی بنگال کے مزدوروں کو پانچ مزدوروں کو نشانہ مانایا گیا اور حضار کیا گیا اس سے قبل کئی ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح کی وعداتیں سامنے آئی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو داخلی سیکیورٹی ہے یا ہماری فوج یا کشمیر کی جو پولیس ہے وہ اس طرح مستحقم نہیں ہیں کہ وہ وہاں کے لوگوں کی جان کی آمان کا دعویٰ کر سکے اور یہاں یہ صورت ہے اس وقت کہ وہاں کے عوام کی تو بات دیگر جو لوگ وہاں مزدوری کرنے والی لوگ ہیں یا جو اپنی فصلوں کو معقول رقم پر باہر جا کر بیچنا چاہتے ہیں ان کے آمد و رفت کے مسائل بھی سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی اگر ان کو فراہم نہیں کی جاری ہے اور لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں تو یہ صورتحال کئی نہیں کہیں واضح کر رہے ہیں کہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ معمول پر نہیں ہیں اور یورپی یونین کے وفد کا وہاں جانا اب اس کی طرف سے کیا رییکشن ہوتا ہے کیا وہ وفد وہاں کے حالات کے تعلق سے یورپی یونین میں اپنی بات رکھتا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک وفد کے بعد یورپی یونین کے وفد کے دورے کے بعد یہ ایک ایشو انٹرنیشنل ایشو بننا جا رہا ہے یقینی طور پر یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا ہے تو حکومت ہندو پر اس طرح کا دباؤ اپوزیشن کی جانب سے ہے یا اب باہر سے ملکوں کا اگر کہیں دباؤ بنا ہندوستان پر تو امکانات یہ بھی ہیں کہ دفعہ تیس ستر کو جس طرح سے منسوخ کیا گیا تھا حکومت ہندو کو یہ فیصلہ اپنا واپس لینا پڑے اور پھر سے اس کا نفاظ کرنا پڑے اس دورے کے درمیان اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں جو حقوق نہیں مل پا رہے ہیں بنیادی حقوق لوگوں کو ان کو بحال کیا جائے اور جو محروم ہے حکومت ہندو سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے اپیل کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بحال کرئے انٹرنیشنل ایشو یہ بنتا جا رہا ہے اور اس دورے کے بعد یقینی طور پر یہ ایک عالمی شکل اختیار کرے گا اور یہاں ہندوستان کے اوپر اگر حالات اس کی ریپورٹ پیش صحیح پیش لیں گی تو پھر ہندوستان کے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ دفعہ تیس ستر کو جس طرح سے منسوخ کیا گیا تھا اس پر اثر انہوں گور کرے اور پھر ایک اہم فیصلہ لیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہندوستان کی حکومت کو کامیابی ملتی ہے اور ناظرین فرنٹیج میں آٹھ بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا